اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ جی ہفیلی سب خرید سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں باسپوسا کی ریسپی جس کی بہت ساری ڈیمانز مجھے آگئی ہیں کہ ایگلیس اور ویڈاؤٹ اون باسپوسا یا پھر سوجی کیک بنانا سکھا دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو باسپوسا بنانے کے لیے سب سے جو مین انگریڈین ہے وہ ہے جی سوجی اور یہاں پہ میں نے لیے ون کپ اور ون تھرڈ کپ سوجی جس کو ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ ہم اس کو اس لیے کریں گے کیونکہ اس سے بہت اچھی بائنڈنگ آ جائے گی ادروائز جب ہم بغیر گرائنڈ کیے اس کو یوز کر لیتے ہیں باسپوسا بنانے میں تو وہ کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اس کو تھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بکھر جاتا ہے تو جو گرائنڈ ہوئی سوجی ہوتی ہے وہ بائنڈنگ کا بہت اچھا کام دے گی تو اس لیے آپ نے سوجی کو پہلے بہت اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اچھا ایک دو تین دفعہ پہلے میں نے خود بنایا اس کو کہ کہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے اس ریسپی کو بنانے میں کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے جب مجھے ایک پرفیکٹ ریسپی مل گی تو اس کے بعد میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے تو اس میں سب سے امپورٹن جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب آپ سوجی اس میں ڈالیں گے تو اس کو آپ نے گرائنڈ کر کے ڈالنا ہے تو یہاں پہ سوجی گرائنڈ ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں نے لیا ہے کوکنٹ ہاف کپ پھر ہم اس میں ڈال دیں گے گرائنڈ کیوی سوچی ون کپ اور ون تھرڈ کپ ہاف کپ جو ہم اس میں ڈالیں گے گرائنڈ کیوی شگر گرائنڈ ہر حال میں کر لینا ہے شگر ٹھیک ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف کپ کوکنگ آئل اور ایک کپ ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ کا ون فور ٹی سپون ویرل ایسنس اور سب انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو جی اس ریسپی میں ہر ایک چیز کو الہدے الہدہ ہمیں جو ہے نا دیر تک بیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے سارے انگریڈینٹس ایک اٹھے ڈال دیں اور ایک ساتھ ہی بیٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کیک مولڈ میں رکھ دیں گے یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس اون سیف کوئی بھی برطن ہے آپ اس میں رکھ دیں اور اس کو اون میں بھی آپ بیک کر سکتے ہیں اور پتیلہ میں بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں زیادہ جو ہے کیک بیک کرنے کا جو طریقہ بتاتے تھے وہ بغیر اون کے بتاتے ہوں تاکہ جن کے پاس اون نہیں بھی ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے تو اون میں بھی آپ نے تقریباً اس کو ٹوٹی فائنٹ کے لیے رکھنا ہے اور پتیلے میں آپ کے لیے اپنے جائیں گے ٹوٹی فائنٹ میڈیم تھی لو فلم پہ اچھا اس ریسپی میں دو چیزیں سب سے زیادہ اپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے ایک سوجی کیونکہ یہ بس بوسا جو ہے وہ سوجی سے بنے گا اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے شگر سیرپ شگر سیرپ کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ اس کو یا پھر اورینٹ سیرپ کے ساتھ بنا رہے ہیں کوئی بھی فلیور اگر آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں سمپل شگر سیرپ کے ساتھ بناوں گی تو جی جب تک یہاں پہ کیک بیک ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں شگر سیرپ اس کے لیے میں نے ایک کپ لے لیا تھا پانی اور اس میں ہاف کپ لی تھی شگر کیونکہ بس بوسا میں جو ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھا ہے بیٹر اس میں ہم نے ہاف کپ ڈالی تھی اور ہاف کپ یہاں پہ ڈالیں گے تو جو میٹھا ہے وہ اس میں پورا ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہاں پہ ہاف کپ ڈالا ہوئے تو کم ہوگا تو یہاں زیادہ ڈال دیں کیونکہ ایک کپ اور ون تھڑ کپ سوجی میں جو جائے گا شگر وہ ون کپ ہی جائے گا تو ہاف کپ ہم آلریڈی ڈال چکے ہیں اور ہاف کپ یہاں پہ شگر سیرپ میں آیا تھوڑی سی میں نے اس میں لائچی ڈال دی تھی اور لیمن جوز ڈال دیا تھا اور اچھا سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ کیک جو ہے وہ ہمارا بیک ہو چکا ہے اور شگر سیرپ بھی ہمارے پاس ریڈی ہے کیک کو ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے بہت زیادہ بھی تھنڈا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ جو بس بوسا ہے یہ ہم تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں اور گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں دونوں میں ڈیسٹ بہت اچھا رہتا ہے تو یہاں جو ہے نا کیک ہلکا سا تھنڈا ہوا تو اس کے بعد گرم گرم سیرپ میں نے اس میں پور کر دیا ہے اور جو میں نے آپ کو سٹار میں بتایا کہ آپ اورنڈ سیرپ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے سمپل شگر سیرپ بنایا ہے تو اورنڈ سیرپ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مالٹوں کا جوس لے لینا ہے آپ نے تقریباً ایک کپ کے قریب اور اس میں ہاف کپ آپ نے شگر ڈالنی ہے اس میں کوئی الائچی یا پھر لیمن جوس آپ کو نہیں ڈالنا پڑے گا صرف ایک کپ جو ہے نا لیمن جوس اور ہاف کپ شگر اور اس سیرپ کو جو ہے نا آپ نے ہلکا سا پکا کے بس بوسا پہ پور کر لینا ہے تو بہت اچھا سے بھی فلیور آئے گا لیکن یہاں پہ سمپل جو ہے نا میں نے شگر سیرپ لیے ہے اور یہ نا پھر آپ سکپ کر دیں شگر سیرپ کیونکہ سب سے مین انگریڈینٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں ایک سوجی بس بوسا کے لیے اور ایک جو ہے شگر سیرپ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ملک کے بہت اچھی ایک ریسپی کریئیٹ کرتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ نے اس میں رکھنی ہے تو یہاں پہ زبردستا بس بوسا یا پھر سوجی کا کھیک ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست کا ٹیسٹ آ کھانے میں اتنا کوئی مزے کا تھا گھر والوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں بچوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ نے دعوت میں دلائٹ میں کوئی چیز رکھنی ہو تو اس ریسپی کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت اچھ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے کیسا بنا اپنا بہت سرح حال رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ